بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک مسئلہ کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائے جاتی ہے یعنی اکثر عورتیں کہ سمجھتی ہیں کہ جو عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں جو سونا چاندی کا زیورات عورت پہنتی ہے اپنے استعمال ملاتی ہیں تو بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو استعمال کے زیورات ہیں جو پہننے کے زیورات ہوتے ہیں ان کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوتی اس لئے اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ سونا چاندی کے چاہے زیورات استعمال کے ہو چاہے بغیر استعمال کے ہو چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو چاہے سونا کسی بھی اعتبار سے ہو اگر ہماری ملکیت میں سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو چاہے وہ استعمال کے ہو چاہے استعمال کے نہ ہو ہر صورت میں سونا چاندی کے اوپر زکاة واجب ہے اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک خاتون ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر آئی اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے کنگن تھے اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سونے کے کنگن ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس کی زکاة نکالتی ہو انہوں نے کہا کہ نہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ تم کو جہنم کے آگ کے کنگن پہنائی جائے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس کو تو ہم نہیں پسند کریں گے تو انہوں نے فوراً ان کنگنوں کو نکال کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رکھ دیا کہ اگر یہ ہمارے لئے جہنم کی آگ کا سبب بنیں گے تو ایسا زیورات ہم کو نہیں چاہیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہننے کے جو زیورات تھے ان کے اوپر زکاة کو حکم دیا ہے کہ زکاة اگر نہیں نکالوگی تو جہنم کے اندر تم کو آگ کے دو کنگن پہنائے جائیں گے اس لئے جو پہننے کے زیورات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی زکاة واجب ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے فقط واللہ عالم